جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیارے ملک میں اس وقت سیلاب کی تواکاریوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کی ہوا ہے کہ سب لوگ حد سے یعنی زندگی بر پیلم ہو کہے کہ اتنے پریشان ہیں امریکہ میں بھی انہی پاکستانیوں کے خاندان فیملی یہاں بھی ہیں کسی کا بھائی ہوگا کسی کا رشتہ دار ہوگا کسی کا پڑوسی ہوگا کسی کے شہر کا رشتہ ہوگا تو یہاں پہ وہ بھی غریب پریشان ہیں اور مختلف مسائل سے دوچار ہے اس میں ازاروں لوگ ایسے بھی ہیں جو امریکہ میں غیر قانونی طور پر زندگی گزار رہے ہیں اور ابھی بھی اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے رشتہ دار کس حال میں ہوں گے تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے ٹی پی ایس حاصل کرنے کے لیے کیوں کہ یہ ٹی پی ایس کوئی نئے قانون ہم نے نہیں بنانی ہے یہ امریکہ میں آل لیڈی انیس سو لبے سے موجود ہیں جس سے پہلے ملک لبنان نے پیدا اٹھایا تھا اور اب آخری دوہزار دس میں ہیٹی نے اس سے برکور پیدا اٹھایا ہے اور ابھی پورا کمیٹی اٹھی ہے آج کے میٹنگ میں یہ ثابت ہوئی ہے کہ پورا کمیٹی اٹھی ہے سیاسی سماجی تنظیموں پر وقیلاؤں کی صحابیوں کی تنظیمیں میں تو یہ کہوں گا کہ صحابیوں نے جس مسئلے کو خدا اس کو اس کو بدلہ دے لے کہ اس نے اس مسئلے کو اتنی اسمان تک پہنچا دی اغبار نویس ہونے کے ابھی وہ مسئلہ سب دنیا کے نظروں میں آ گیا تو ابھی آج کمیٹی بنی ہے انشاءاللہ اور اس کے لیے سب پاکستانی کمیٹی سے اپیلے کے اس میں برکور شرکت کریں اور اس مسئلے کو امریکی حکومت سے اور خاص کر پاکستانی سفیر پر بھی اور پاکستانی حکومت پر بھی ہم زور ڈالیں کہ یہ مسئلے کو امریکی حکومرانوں کے سامنے پیش کریں اور اس سے یہ حل کرواکے دیں تینکیو اس دن پاکستان اس ڈیزاسٹر کا شکار ہوا تھا اس دن جو بھی شخص یہاں پہ موجود تھا انہائیس سٹیٹ کے اندر جائے وہ نانیمیر انکویزے پہ ہے جائے وہ ایڈیل ہے جائے وہ دیپورٹیشن میں ہے ان لوگوں کو اس کا استقاق حاصل ہے ایک بہت برونٹ کٹیگری ہے جس میں لوگوں کو پیدا ہو سکتا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا اور سب سے آخری جائے ابھی ہی تھی ہے ہم نے دوہزار پن میں بھی جب ملک میں زلزلہ آیا اس وقت بھی میں شگاگوں میں تھا ہم نے بھی اس وقت یہ مسئلہ بھی اٹھایا تھا لیکن ہماری پاکستانی بیرادری جو ہیں نا وہ تو عجیب عجیب لوگ ہے اس میں یہ اس کے ثبوتیں اس وقت تھے یہ اس کے ساتھ وہ جو چیزیں تھی بعض حال وہ بھی نہیں ہو سکا اختلافات کا شکار ہو گئے کہ جی ورنہ یہ دوہزار پن میں زلزلے کے وجہ سے ہونا تھا اس کو جب ہماری پاٹی کی میٹنگ ہوتی تھی ابھی ایک سال پھر ایک سال کی بات ہے تو میں ہر اسپنڈیان صاحب آئے ہماری پاٹی کی کوئی میٹنگ ہو میں یہ مسئلہ اٹھاتا رہا ہوں کبھی ملک میں دشرتگردی ہے ہمیں یہ کر سکتے پھر بھی یہ سب یہ نہیں ہے کہ سیلاو اور زلزلے کے وجہ سے یہ ہوتی ہے یہ دشرتگردی میں بھی ہوتی ہے یہ بارحال ابھی اٹیس جولائی کو جو سیلاو آیا تو یہ موقع مل گیا تو مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے میں تو ہر سا دیکھنے ہی جانے ہیں ہم سے آپ جو بھی ختم ہم لیڈیو شپ کے چھکر میں نہیں ہیں اسی لئے یہ سیکرٹی صاحب عبداللہ عابد صاحب ہمارے جو داکٹر صاحب داکٹر بشیر صاحب تو میں اس بات پر واپس آؤں گا کہ مجھے